بی بی سی اردو سروس جمعہ تیس اگست جمعہ کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے کئی دہاتوں کے لوگوں نے انڈین سیکیورٹی فورسز پر جسمانی تشدد کے سنگین الزامات آئیت کیے ہیں ایک شخص نے کہا ہم خدا سی مانگتے تھے کہ گول گئے کیونکہ ان کے جو تارچر برداشت نہیں ہوتا تھا تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں نازیہ گلزار سے خبریں سنیے بی بی سی نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دور دراز کے نصف درجندے ہاتھوں میں ایسے نوجوانوں سے بات کیے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات آئیت کیے ہیں تاہم انڈین آرمی نے ان الزامات کی تردید کیے ہیں ادھر پاکستان میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے آج کشمیر آورٹ منایا جا رہا ہے جو اب سے آدھے گھنٹے تک جاری رہے گا ملک بھر میں ریلیاں اور اعتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر واشنٹن طالبان کے ساتھ اٹھارہ سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے معایدہ کر لیتا ہے تو بھی امریکی افواج وہاں موجود رہیں گی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکی افواج کی سطح کو کم کر کے آٹھ ہزار چھے سو کیا جا رہا ہے طالبان نے بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکی حکام کے ساتھ حتمی معایدے کے قریب ہیں جس کے تحت امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا ہوگا ماہرین کے مطابق چین اور امریکہ کے حالیہ بیانات سے لگ یوں رہا ہے کہ دونوں ممالک تجارتی مہازارائی سے گریز کا ارادہ رکھتے ہیں چین کے وزیر تجارت کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کے جانب سے آئد حالیہ محصولات کے بدلے میں فوری طور پر امریکہ کی درمداد پر اضافی محصولات آئد نہیں کریں گے اس بیان کے کچھ ہی دیر بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا کہ چین اور امریکہ کے نمائندے تجارت کے حوالے سے تبادلہ خیال کے لیے جلد ملاقات کریں گے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے مطابق روان سال عالمی سطح پر خسرے کے تقریباً تین لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں ادارہ کا کہنا ہے کہ یہ تعداد دو ہزار چھے کے مقابلے میں دگنی ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے جمہور کشمیر کے عوام کے لیے نیم روز کے نام سے خصوصی نشریات آپ بی بی سی اردو سرویس سے سن رہے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم ہونے کے بعد ایسے واقعات کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں جن میں لوگوں کو گھروں سے اٹھانے اور تشدد کے واقعات شامل ہیں ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی سمیر حاشمی نے جنہوں نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے تقریباً نصف درجندے ہاتھوں کا دورہ کیا یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام اس بظاہر پر امن علاقے میں خوف کی دبیسی تہہ کے نیچے لوگوں میں بے انتہا تشویش پائی جاتی ہے آپ جہاں بھی جائیں آپ کو سختیاں نظر آئیں گی لیکن کشمیریوں کو اس لوگ ڈاؤن کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے ہم اس علاقے میں تشدد کے الزامات کی تحقیق کرنے آئے لوگوں نے بتایا کہ یہاں فوجی مظاہرین کی تلاش میں آئے تھے تیرہ فراد کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور مارا پیٹا گیا یہاں دو بھائیوں نے خوف کی وجہ سے اپنا نام ظاہر نہیں کیا لیکن بتایا لات بھی مارا دھنڈے بھی مارا پاور بھی لگا کی بل کی بل سے مارا ہم پوچھ رہے ہم بول رہے تھے ہمارا کسور کیا ہے کچھ نہیں سنا ہمیں کسی کی نہیں سنا نہ کچھ بولا سرپیٹ دے تھے ہر جگہ مارا ہر جگہ جسم پہ ہر جگہ مارا پاور تیچ اس لیے دیتے تھے وہ کہ ہم مارنے سے بہوش ہوتے تھے پھر وہ ٹچ دیتے تھے اس سے ہم کو ہوش آتا تھا پھر واپس مٹی ڈالی موں میں چلاو مت چلاو مت چلاتے کیوں ہو ہم نے ان کو بولا بھی کہ آپ مارو مت گولی مارو گولی چلا ہم خدا سے مانگتے تھے کہ گولی لگائے کیونکہ ان کے جو وہ ٹارچر برداشت نہیں ہوتا تھا ان میں سے ایک شخص اب بھی خوف زدہ تھا اور زخم دکھائی اس کا خیال تھا کہ اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنائے گیا تھا تھوڑا ہوش میں تھا ایسا انہوں نے کھیجا مجھے لگا شاید انہوں نے مجھے دانت ہی نکالے اتنا زور سے کھیجا پھر جب میں پھر سے بے ہوش ہو گیا تو میرے پر ایک لڑکا تھا انہوں نے بولا کہ انہوں نے جلانے کی کوشش کی کسی نے شاید فوجوں میں کسی نے کیا کچھ بتایا کہ اس کو مت جلاؤ کشمیر کئی دہائیوں سے اقتصادوں میں گھرا ہوا ہے اس کا دنیا کے ان علاقوں میں شمار ہوتا ہے جہاں بھاری تعداد میں فوج ہے اور اسکریت پسند ہیں یہاں اسکریت پسندوں کے لیے بہت محبت ہے جنہیں انڈیا سے آزادی کے لیے لڑنے والے خوریت پسند سمجھا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز اور مقامی لوگوں کے درمیان شدید نفرت پائی جاتی ہے اور کسی بھی تصادم کا عام شہری شکار ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتا رہے ہیں لیکن کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے فورسز قریبی دہاتوں میں آتی رہتی ہیں یہ عوام کو خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اگر یہ لوگوں کو ماریں گے تو فاصلے مزید بڑھیں گے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر فوج تشدد کرتی ہے وہ بعد میں بندوق اٹھا لیتے ہیں بی بی سی نے تشدد کے ان الزامات کے لیے سیکیورٹی فورسز سے ان کا موقف تریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور کسی ثبوت کے بغیر ہیں اپنے تحریری بیان میں انڈین آرمی نے کہا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی فوج نہیں کرتی ہے سیکیورٹی فورسز شہریوں کے حفاظت کا کام کرتی ہے انڈین آرمی ایک پروفیشل تنظیم ہے جو انسانی حقوق کا احترام کرتی ہے یہ کوئی ایک گاؤں نہیں ہے جہاں تشدد کے الزامات سامنے آئے ہیں ہمیں بتائے گئے کہ متعدد افراد پر اسی طرح کا تشدد ہوا ہم اسکریت پسندوں کے ایک مضبوط گھر میں پہنچے مقامی لوگ ہمیں وہانے کے گئے انہوں نے بتائے کہ فوجیوں نے ایک نوجوان پر تشدد کیا اس کا بھائی اسکریت پسند ہے انڈیا میں ان اسکریت پسندوں کے رشتداروں کے لیے شاید ہی کوئی ہمدردی ہو وہ انہیں پاکستان کے دہشتگرد سمجھے جاتے ہیں وہاں وزیر اظم مودی کے کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کو سراہا جا رہا ہے اور اس پر جشن ملائے جا رہا ہے لیکن یہاں حکام کہتے ہیں کہ جمع کشمیر میں سختیوں میں نرمیل آئی جا رہی ہے انٹرنیٹ اور موبائل سرویسز اب بھی بند ہیں ہزاروں کشمیری زہرہ ست ہیں کشمیر کا پوری دنیا سے تعلق منقطع ہے اور اس خطے میں لوگوں کے غیز و غزب میں اضافہ ہو رہا ہے سمیر حاشمی کی ریپورٹ پیش کر رہے تھے سکلین امام یہ بی بی سی اردو سروس ہے جب حالات کشیدہ ہیں اور باخبر رہنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سنا کیجئے کشمیر کے بارے میں بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ اور فیس بک پیچ پر بھی ہر روز براہ راست انڈیا کے زیر انتظام جمہور کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے سخت لوگ ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے آج جمعہ کے روز کے حالات سے آگاہی کے لیے دنلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر نے سری نگر میں نامانگاہ ریاض مسرور سے حالات معلوم کیے دیکھیں لوگوں میں ایک طرف تو اضطراب ہے کیونکہ کچھ بدل نہیں رہا ہے لیکن ایک مہینے سے ہوتا رہا ہے یعنی پانچ اگر سے ہوتا رہا ہے کہ ہر جمعہ کو جو ہے احتجاجی مار یا مظاہروں کے خطے سے سختیاں کی جاتی ہیں ویتا ہی آج دیکھا گیا جمعہ کے طور پر کیونکہ یہ مسلسل چوتھا جمعہ ہے جب بڑی مساجد اور خانقہوں میں نماز نہیں ہوگی جن میں جامعہ مسجد نوہٹا ہے جہاں میر وائد عمر فاروق نماز پڑھاتے تھے اور ایک اور مسجد ہے جہاں پہ عمر عبداللہ اور مرہوم مفتی صحیح نماز پڑھتے تھے اس میں تیس سال میں کبھی بھی قدگن نہیں لگی وہ یو این کے ملیٹر عبدالور آفیس کے نزدیک والی مسجد ہے وہاں بھی چوتا جمعہ ہے جب پلدگنے ہیں اور وہاں پہ جو پولیس دائنہ سے یہ تھے نابانگار ریاض مسرور جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے حالات بتا رہے تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لونی کا کہنا ہے کہ انڈیا جب کشمیر میں کرفیو ہٹائے گا تو اسے زمینی حقائق پتا چلیں گے نیو یورک سے سلیم رزوی بھارت کے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے دو دن قبل پاکستان کو یہ رائے دی تھی کہ اب پاکستان کو زمینی حقائق تسلیم کر لینے چاہیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودی نے کہا کہ اب بھارت کو بھی زمینی حقائق کا اندازہ ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں پہلے تو بھارت کو گراؤنڈ ریالیٹی ایکسیپٹ کرنی چاہیے اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اور وہ گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں ایک کشمیری بھی نہیں ہے جو چاہتا ہے سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس کو تبدیل ہو اور ان کو فریڈم ملے اور ان کو وہ لیبیٹی ہو کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں کس طرح سے گورن ہونا چاہتے ہیں جب گرفیو اور ریسٹرکشنز ہٹانی پڑیں گے بھارت کو پھر ایک ہی آواز سنے گا بھارت کوان سے اور وہ آواز کیا ہوگی انڈیا لیو جمہور کشمیر یہ تھی قوم متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہا لودی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مواصلاتی نظام اب بھی پوری طرح بحال نہیں ہوا ہے ٹیلی فون لائنز اور انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے بات نہیں کر پا رہے بی بی سی کے پروگرام نیم روز میں دنیا بھر سے کشمیریوں نے اپنے پیغامات آڈیو میسنج کی صورت میں بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر بھیجے ہیں ان لوگوں نے کیا کہا ہے سنتے ہیں میں زفر مہدین گوپال پورا کلگام سے بھوڑا ہوں میں اپنے گھر والے تک یہ میسنج پیش چانا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں میرے ساتھ عادل ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور زبیر جو چائنا میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور میں نے مامو کو بھی کال کی وہ بھی ٹھیک ہے جو کہ حج بے گئے ہیں ٹینشن نہیں لینا ہم سب ٹھیک ہے میں شاکر علی کشمیر انتناک پہلگام سے اور میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اس وقت میرا یہ پیغام اپنے فیملی کے لئے ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کے فضل کرم سے بخیر و آفیت سے ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر و آفیت سے ہوں گے میرا نام رجیس آمن لون ہے میں کشمیر کے جلدہ انتناک سے تعلق رکھتا ہوں میرے گاؤں کا نام خرم ہے میں اپنے عزیزوں اپنے پیاروں اپنے ممی پاپا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک رہیں اور میرے ساتھ میرے ایک اور دوست ہیں انتیاز احمد فررا جو جو پلوامہ کے منجون علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کے ممی پاپا سے گزارس کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں میرا میسیج جو ہے وہ پوری میرا نیولے ریلیٹس کے لیے آئے کہ ہم ان کے لیے بہت دعا گوئے اللہ کرے گا انشاءاللہ حالات ٹھیک جائیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوئے ہیں اگر وہ مجھے سن سکتے ہیں تو میں خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی خیریت سے ہوں گے میرا نام عبدالشکور ہے میں جمہ کشمیر ڈیش ٹک پونچ تحصیل سنکورٹ سے بول رہا ہوں میرے گھر میں بہت دنوں سے بات نہیں گئے آج جو بیس پچیس دن ہو گئے ہیں گھر میں بات نہیں ہوئی ہے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں اور خیریت ہے سب ٹھیک ٹھیک الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ میرے گھر والی کس طرح رہے ہیں خدا رہاں میرا پیغام میرے گھر والی سب کو ہن جائے میری عبدالللہ سیلتے جائے یہ تھے وہ آڈیو پیغامات جو بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر آپ نے پھیجے اس کے ساتھ ہی جمہ کشمیر کی خبروں کے بارے میں نیم روز کی خصوصی نشریات کا وقت ختم ہوا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ بی بی سی نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دور دراز کے نسط درجنتے ہاتھوں میں ایسے نوجوانوں سے بات کی ہے جنہوں نے سیکیورٹی فورسز پر تشدد کے الزامات آئیت کیے ہیں تاہم انڈین فوج نے ان الزامات کی تردید کی ہے امریکہ کی ڈیموکرائٹک پارٹی کی رہنما الہان عمر اپنے خلاف ایک نسل پرست دھمکی کو منظریام پر لائی ہیں جس کے مطابق انہیں ریاستی سطح پر مناقض ہونے والے ایک میلے کے دوران قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری توفان کی وجہ سے ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائی پناہگزین کا کہنا ہے کہ ستر لاکھ سے زائد سکول کی عمر کے پناہگزین بچے تعلیم سے محروم ہیں ادارے نے حکومتوں اور پرائیوٹ سیکٹر سے مدد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے ہانگ کانگ میں جمہوریت پسند کارکنوں کا کہنا ہے کہ ان کے دو مرکزی رہنماؤں کو ایک بڑے مظاہرے سے ایک دن قبل گرفتار کر لیا کیا ہے یہ بی بی سی اردو سرویس ہے